رستے میں ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اگر مشکلات میں آگے تو بیٹھے گیا ہے تو فریک کام کر لے احبت نصیب دیکھتو علی کو پکار کے آپ سب کی سماتوں کی نظر پیچھے والے بھی دات دیں تو بہت مزا ہے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے کہ شایر نے لکھا ہے کہ جب ہم اپنی کور میں جائیں گے اور جب فریشتے آئیں گے آپ سے سوال جواب کرنے کے لئے کبلہ تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے بیٹھا ہے مشکلات کے جانے کیا سوال ہوئے تربت میں کمل ہم ہو گئے تھے چک چک بس علی کو پکار کے بیٹھا ہے ملک لات کے رستے میں ہار کے اور صحیح اس میں ایک اضافی شعر میں نے میں لکھا تھا مجھے بھی آتا آئی دی بی فاطمہ کی تو اس میں میں نے دیکھا کہ میرے بابا بھی شاعری کرتے ہیں وہ بھی شاعر اہلے بیتھ ہیں تو ان کو دیکھ کے میں نے کہا سوچا کہ اگر وہ کر سکے تو میرے بھی اتنا مجھے بھی علم ہے تو میں بھی کچھ کر سکوں تو اس میں میں نے ایک لکھا تھا کہ اب نہ رکے گا آپ کی یہ میں اپنے بابا سے مخاطب ہو رہا ہوں اس وقت کہ اب نہ رکے گا آپ کی نسل میں کلم ساگر ساگر میرے بابا کا ٹائٹل ہے کہ اب نہ رکے گا تیری نسل میں کلم ساگر کیوں نہیں رکے گا کیونکہ میرے بابا نے بھی کچھ کیا ہو نا اس وقت تو اس نے کیا کہتا بابا نے میرے تم نے کیا تھا آغاز علی کو پکار کے بیٹھا ہے موسکلات کے اور مجھ کو کیوں ہوگا زنجیر کا درد مجھ کو کیوں ہوگا زنجیر کا درد مجھ کو کیوں ہوگا زنجیر کا درد موسکلات کے بیٹھا ہے موسکلات کے رست میں ہار کے احبت احبت نصیب احبت احبت محمد وعالی محمد برستر